موسیقی 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 اور اس کے پاس کلیارٹی بھی آ جائے گی کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ چھوڑتے ہیں نہ رکھتے ہیں تو وہ بھی کلیار ہو جائے گا جائے گا جب آپ لاننفقہ کے لئے اگر کلیم کریں گے تو وہ فوراں ہو سکتا ہے کہ ڈیوورس بائی ہمسیل وہی دے 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 تو اس سے بھی آپ کے چاہے وہ سہولت ہو جائے گی یہاں پر ایک کالر کو پروگرامر شامل کریں گے اسلام علیکم سوال یہ کہ میرے نانا کی تین نکاح تھے ان کے جی تو ان میں جو ایک نکاح جن سے ہوا تھا وہ بھی میرے ریلیٹو تھی تو ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور میرے نانا کے بھی انتقال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو عورت تھی ان کا ان کی اولاد کی اولاد انہوں نے میرے نانا نے ان کو اپنی زندگی میں ہی تلاش دی تھی ٹھیک ہے تو اب وہ ان کی اولاد کی اولاد کلیم کر رہی ہے کہ ان کا حق بنتا ہے ہمارے اس میں پوپٹی میں سے ان کا شیئر بننے سے میرے چاروں آیا ان کا شیئر بنتا بھی ہے اگر بنتا ہے تو کتنا بنتا ہے امتیاز صاحب مجھے ایک بات بتاتے چاہیئے کہ اگر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو پھر ہمیں جتنے بھی ریلیٹوز ہیں اس دوران آپ نے بتایا کہ آپ کے جو نانا کی اولاد جو ہے یعنی کہ آپ کے نانا کی اولاد ہے آپ کے آبیسلی مامو لگیں گے یا آپ کی وہ خالائیں بن جائیں گی تو ان کی اولاد کا مطلب جو ہے وہ آپ کے کزنز ہی بن جائیں گے تو آپ مجھے ان کے سب کے جو ہے وہ آپ کے نانا کی جو اولاد ہے ان کے کتنے بچے تھے اور اب جو ان کی باقی اولادیں ہیں کیا ان کے آگے بچے ہیں یہ ساری اگر آپ مجھے ڈیٹیل بتائیں گے تب ہی میں آپ کو حصے نکال کے دے سکوں گا اسلامیق لاو میں کیونکہ حصے نکالنا تب ہی پاسیبل ہو سکے گا میرے لیے اگزیکٹ جو ہے اگر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر بات ہے اور اگر آپ ای میل بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ای میل بھی نہیں کر سکتے ہمیں تو سکرین پہ ہمارا ابھی نمبر دسپلی جو ہے تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس میں ٹرپل ون کا جو نمبر سکرین پہ جو ہے دیا جا رہا ہوگا آپ اس پہ ٹرپل ون اے پلاس جو ہے آپ اس نمبر پہ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں اپنے تمام جو رشتہ دار ہیں ان کو مینشن کر کے کہ اس میں یہ 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 لوگ آتے ہیں اتنی بہنیں ہیں اتنے بھائی ہیں کیونکہ بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں جو دوگنا دیا جاتا ہے تو جب تک آپ یہ ساری چیزیں مجھے کلیر نہیں کریں گے اولاد کی اولاد بتانے سے جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہوگا میرے لیے پروپر جو ہے وہ بتانا کہ اس میں کتنے پرسنون کا بن جائے گا جا آپ ہمیں ای میل سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کسی بھی قسم کا سوال ہمارے دوسرے جو ویورز دیکھ رہے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہے فیملی لاوز سے ریلیٹڈ آپ سکرین پہ جو ہے ڈسپلے ہو رہا ہے ہمارا ای میل ایڈریس آپ اس پہ ای میل کر سکتے ہیں ہم آپ کو انسٹنٹلی جو ہے ای میل کا جواب ای میل کے تھرو ہی دیں گے جی کیونکہ اس میں کافی جو ہے وہ ماتماتیکل جو ہے وہ انوال ہے بہتر ہے یہی جو بھی عرفان نے آپ کو بتایا کہ اپنی ڈیٹیلز بھیجیں ہم بات کر رہے ہیں نکہ نامے پر اور اس کی کلاوز جو ہے سکسٹین اور فورٹین ٹو سکسٹین ہم بات کر رہے ہیں جو کہ حق مہر پر بات کرتی ہے حق مہر میں کیا لکھوانا چاہیے حق مہر کتنا ہونا چاہیے اس کی دو کائنز ہیں بیسکلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے کونہ نمبر تینا کی بات کریں گے اور اس میں جو ہے وہ مہرے جو ہے مہر کی رقم کتنی ہے کیا آپ ٹوٹل رقم جو ہے وہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں پانچ لاکھ ہے پانچ ہزار ہے اور اس رقم پہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ ٹول نہیں ہے کہ اتنی ہی ہوگی ہمیشہ حق مہر جو ہے وہ شہر کی انکم کے مطابق یا اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو عورت ہے کرنا چاہیے جبکہ نہیں ہوتا ہماری سائٹی میں ایسا لیکن مہر کے رقم جس سے بہت کبصورت بات کی ارم نے کہ مہر کے رقم یہاں تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خلا کی جو ہماری گراؤنڈ بنتی ہے جو حدیث اس میں دیکھیں کہ صحابی رسول تھے انہوں نے مہر کی مد میں جو ہے وہ اپنی زوجہ کو پورا باغ جو ہے اس دور میں پورا باغ خجوروں کا جو ہے وہ دے دیا تھا اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ملینئر بلینئر ٹریلینئر لوگ جو ہیں دس دس پچاس پچاس بچاس بیس پیس آزار روپے مہر کے رقم لکھواتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آپ اپنی حصیت کے مطابق خاتون کے خاندان کی حصیت کے مطابق اور خاتون کا جو آپ سوشل سٹیٹس سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ حق مہر کے رقم جو ہے وہ اپنے نکاح نامہ میں درج کیجئے اس کو اس کو ڈیسائیڈ کریں ادر وائز یہ بھی ایک لائیبیلٹی ہے آپ کی جو ہے وہ ہیر آفٹر لائف جو ہے اس کے بعد زندگی میں اگر آپ اس چیز کو نہیں فالو کرتے تو یہ بھی آپ کی لائیبیلٹی ہو جائے گی خانہ نمبر تیرہ کرم نے آپ کو بتایا کہ مہر کی مکمل جتنی رقم ہے وہ آپ نے اس میں مینچن کرنی ہے ٹوٹل کتنی آپ نے اس میں اگر کوئی آپ نے زیور رکھا ہے کوئی آپ پروپٹی مینچن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کلیرلی بتا سکتے ہیں جی وہ آگے سولہ نمبر میں آگے آگے ہم بات کرتے ہیں جو ہے خانہ نمبر چودہ میں کہ مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی موجل دو قسم کا مہر ہوتا ہے مہر معجل اور غیر معجل یا موجل اسے کہتے ہیں معجل مہرے وہ ہوتا ہے جس کو ہم پرامٹ جو ہے دابر بھی کہتے ہیں جو کہ آپ انسٹنٹلی جو ہے شادی کے موقع پر بھی کر دیتے ہیں یا یہاں پہ جو ہے ہمارے پاکستان میں جو ہے اس کو یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اندو طلب بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ وینیور دو وائف ڈیمانڈ جب بھی خاتون جو ہے وہ آپ کے ڈیمانڈ کرے گی آپ کو یہ مہرے معجل جو ہے پہلی قسم کا مہر جو ہے جو کہ آپ نے فیل کرنا ہے خانہ نمبر چودہ میں مہر کی کتنی رقم معجل ہے کتنی موجل جو معجل ہے وہ آپ کو جب بھی خاتون ڈیمانڈ کرے گی یا شادی کے موقع پر دینا پڑے گا اور دوسری قسم آ جاتی ہے مہرے معجل کی وہ آپ کو اس میں آپ ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ شادی کے دس سال بعد پندرہ سال بعد ہم دیں گے لیکن نوملی ہوتا اس طرح سے ہے کہ مہرے معجل جو ہے یا شادی کے ختم ہو جانے پہ یا ہزبنڈ کی ڈیتھ کے اوپر یا اگر ہزبنڈ بغیر مرضی کے بغیر اجازت کے دوسری شادی کر لیتا ہے تو دوسری قسم جو ہے مہر کی یہ واجب والا ادا ہو جاتی ہے اس کے زمان اس کے زمان پر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے اسلام علیکم جو والیکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں دی کیو بلاک مارڈل ٹاون سے ڈاکٹر ہرشید بول رہا ہوں جی اپنا سوال بتائیے میرا سوال جی ہے کہ یہ تملیق ریجسٹری بل اوز حق المہر یہ لڑکیاں شادی سے پہلے لکھوا لیتی ہیں بعد میں کچھ عرصے بعد وہ طلاق یعنی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو تملیق ریجسٹری بل اوز حق المہر سے تحفظ کے لیے کوئی راستہ بتائیے جی تینکیو بہی مچ عرشت صاحب ابھی آپ کے question کا answer کرتے ہیں جی عرشت صاحب کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں بہت انرسٹنگ question ہے ان کا بھی جی اس سے پہلے لیکن سب سے پہلے عرشت صاحب کے سوال سے پہلے میں اپنی بات ایک منٹ اپنی complete کر کے پھر آپ کے سوال کے طرف بھی آتا ہوں سب سے پہلے تو ہے مہر موجل موجل آپ نے آپ کو بتایا کہ مہر موجل جو ہے ان تین صورتوں میں جو ہے آپ کا واجب والعدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک اور صورت جو ہے دوسری شادی کرنے کے صورت میں جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھ موجاہد صاحب تے ہریپور سے انہیں بتایا کہ ان کی سسٹر ہے اور ان کے بہنوی نے دوسری شادی کر لیا اگر بغیر اجادت کے دوسری شادی کر لیں تو یہ دوسری قسم کا جو مہر ہے جس کو مہر غیر موجل کہا جاتا ہے یہ واجب والعدہ اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے بلکہ اور یہ کسی بھی سرڈن ایونٹ پر جس طرح بھی تین شرطیں جو ہیں وہ آپ نے بتائی ہیں کہ اگر ڈیووز دے دیتا ہے آپ کی ہسپنڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تیسری جو ہے وہ دوسری شادی جو اگر کرتے ہیں بغیر اجازت کے تو اس پر بھی جو ہے وہ یہ لاغو ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ٹوئنٹی فور سیون لائف دیکھتے رہے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد